دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ حکم دیا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھانک کر رکھے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو عام طور پر ساری میں سطر مکمل طور پر نہیں ڈھکتا اور اس میں جسم کے آزاز ظاہر ہوتے ہیں تو دیکھیں اگر ہماری مائیں اور بہنیں ساری پہننا چاہتی ہیں یا پہنتی ہیں تو پھر انہیں ساری کو بہت احتیاط سے پہننا ہوگا کیونکہ ساری بات آکا ساری کے بلاوز پر رکھ جاتی ہے کیونکہ جو لور گانمنٹ یعنی ساری میں نیچے پہنا جانے والا کپڑا ہوتا ہے وہ لمبا اور موٹا ہوتا ہے بگر بلاوز میں بہت بے پردگی ہوتی ہے مثلا بلاوز کا گلہ آگے اور پیچھے سے کافی بڑا ہوتا ہے آستی نے کافی چھوٹی ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں پیٹ اور پیٹ دونوں دکھائی دیتی ہیں اس لیے بھی اسے پہننے سے منع کیا جاتا ہے بٹ اگر ساری آپ کی باڈی کو ایکسپوز نہیں کر رہی ہے یعنی ساری آپ نے بڑی احتیاط سے پہنی ہے جس سے آپ کا پیٹ پیٹ گلا بازو ٹکھنے نظر نہ آ رہے ہوں اور آپ نے پلو سے سر کور کیا ہوا ہے تو پھر محرم لوگوں کے سامنے آپ ساری پہن سکتی ہیں otherwise it is prohibited